اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو کو پروپلی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں چند انفرمیٹیو باتیں بتا دوں کہ آسٹریلیا میں جوہے آلموسٹ بہت سارے پاکستانی سیٹلز ہیں جو کہ اصطر ارد راست سے وہاں پہ شفٹ ہوئے ہوئے ہیں آلموسٹ جو لیٹر سینسلز ہے اس کے اکورڈنگ سسٹی ٹو تھازن پاکستانی جوہے ہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں جوہے مختلف شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں سیٹلل ہیں ایجوکیٹرڈ ہیں اور اپنا بہترین کرگر بنا رکھا ہے سب سے زیادہ پاکستانی جوہے ہیں وہ نیو ساؤت فیلز میں ہیں چوبیس ہزار پانچ سو بہتالیس اس کے بعد وکٹوریا میں اکیس ہزار ویسٹن آسٹریلیا میں آلموسٹ ساڑے پانچ ہزار اور کوین لینڈز میں آلموسٹ چار ہزار چھ سو ایک اور بار بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا کا ٹوریس ویزا اپلائے کرنے کا بینفیٹس کیا ہیں ویل بینفیٹس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا وہاں پہ جاؤ گے گھومو پھر ہوگے سیکنڈلی اگر آپ لوگ کرر بنا چاہتے ہو تو آپ وہاں پہ جا کے لوکلی جو ہے ڈیفرنٹ جابز کے لیے اپلائے کر سکتے ہو لوکل ایمپرائیر سے مل سکتے ہو چھوٹی چھوٹی جو کمپنیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جابز ہوتی ہیں ان کے لیے جا کے ہوتی ایمپرائیر سے بات کر سکتے ہو کوئی سیزنل ویزاز ہوگے کوئی اگریکلچرل ویزاز ہوگے ریسٹورنٹس کے ویزاز ہوگے کوئی بھی دوسرے ورک پرمٹس ریلیٹڈ ایسی آپ لوگ کا وچنیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو یعنی کہ ایسے لوگوں سے جب ڈریکلی ملو گے انہیں اپنی سی وی دو گے وہ آپ کا ڈریکلی انٹریو کریں گے سکائپ یا آپ انٹرنیٹ کے بغیر تو ان کو پتا چلے گا کہ آپ میں واقعی کچھ نہ کچھ سکلز ہیں اور آپ لوگ جو ہے اس قابل ہو کہ آپ کو ایک کنٹریکٹ ریلیس کیا جائے تو آپ لوگ کنٹریکٹ لے کے واپس آ کے یہاں سے پاکستان سے جو ہے دوبارہ اپنا ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہو ویڈیو کی پریکٹیکل انفرمیشن کو میں شروع کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ایسے ڈاکومنٹس جو آپ نے لگانے ہیں ویزا اپلائے کرتا ہے پلس آپ لوگوں نے جو ہے وہ کہاں پہ اپنا ویزا اپلائے کرنا ہے اور کتنی فی پے کرنی ہے تمام ایسے ڈیل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ ویزا سب کلاس سکس ہنڈرڈ کہلاتا ہے جو کہ ٹوریس یا پھر بزنس پرپس کے لیے دیا جاتا ہے تھری منس کا یہ ویزا ہوتا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ وی ایف ایس گلوبل جو کہ ایسٹریلیا اگلے اپلیکیشنز لیتا ہے اسلامباد میں اس کے پاس سمیٹ کروائیں اس کا طریقہ میں آپ کو ویڈیو کے لیٹر پارٹ میں بتاؤں گا کیسے سمیٹ کرنا ہے سب سے پہلے کچھ ایمپورٹن ڈاکومنٹس بتا دو فرینڈ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ایویڈنس اوف ایسٹس فر ایسٹس آپ کے پاس لینڈ ہے یا پھر اونرشپ پر کسی پر آپرٹی کی اس کے علاوہ آپ کے کہیں پہ شیرز ہیں انویسمنٹس ہیں یہ تمام انفرمیشن آپ لگا سکتے ہو اپنی ویزا اپلیکیشنز کے لیے سیکھلی میں بات کروں گا ٹریول ایریڈمنٹس کی آپ کو اپنے ٹریول ایریڈمنٹس بتانی ہیں کہ آپ نے لیٹر لکھنا ہے کور لیٹر جس میں آپ نے تمام لیٹیل دینی ہے کہ آسٹریلیا میں کتنے دل اگلے جانا چاہتے ہیں میں رکمنٹ کروں گا 20 دن سے زیادہ یا پھر 25 دن سے زیادہ کہ آپ دور مت بنائیں پر اس کے ساتھ آپ کو پلان ٹریول ہسٹری بتانی پڑے گی آپ وہاں پہ کس کی سٹی میں جاؤ گے کہاں کہاں پہ پھرنا چاہتے ہو کوشش کرو ایک یا دو سٹی ہی چوز کرو زیادہ چوز مت کرو اس کے علاوہ کم ڈریشن رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے فنانسز جو ہیں وہ کم شو کرنے پڑیں گے ہر چاہ پر کم آئے گا پلس فرنڈز آپ کو اس کے علاوہ ان کو اپنی ٹریول ریٹیلز بتانا ہوں گی آپ جو ہے ایک ٹکٹ بوک کر سکتے ہو ریزرو کر سکتے ہو جس کے علاوہ آپ لوگ پے مت کرو ریٹین اے ٹکٹ ہوگا اس کے ریزرویشن ہوگی مطلقہ ڈیٹس کی یعنی بیس دنوں کی یعنی جاننے میں اور اس کے بعد آنے میں بیس دن کا فروق ہو پلس اس طرح سے آپ نے وہ رینج کروانی ہے اس کے علاوہ بات کے جو فرنڈز آپ نے ایک جو اوٹھرڈوکس انفرمیشن ہے کہ پاسپورٹ ساتھ ہے آپ کا ویل اس کے علاوہ آپ کی فوٹو گرائب ہے پاسپورٹ سائز اس کے علاوہ فیملی ڈیٹیلز میں بات کیجئے تو فرنڈز آپ لوگ انہیں فیملی ریجیٹیشن سرٹیفکیٹ لگانا ہے جو کہ آپ کو نادرہ سے ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو ماریج ریجیٹیشن سرٹیفکیٹ لگانا ہے جو کہ نادرہ سے ملتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ڈاکومنٹس اس کے بعد فرنڈز بات کرجئے اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں پولیو ویکسینیشن آپ کے لئے منسٹ ہے آپ کو پولیو کے ویکسینیشن کرا کے وہ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا وہ ویلیبل ہوتا ہے باہر سیٹی میں پاکستان میں آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمپلومنٹ کے بارے میں بات کیجئے تو اگر آپ لوگ جوب کرتے ہو تو آپ کو اپنی سیلری سلپس پلے سلپس لگانے ہیں لارس تری منس کی میں کہوں گا سکس منس کی لگائے تو زیادہ بہتر ہے ایک کوپی آف یور کانٹریکٹ آپ نے اپنے کانٹریکٹ کی کوپی لگانے ہیں اپنے ایمپلومنٹ کے طرف سے جس میں آپ کی پوزیشن ہو ڈیٹیلز ہو آپ کی انکم کی پلس آپ کی کانٹریکٹ کی لیندھ ہو یہ تمام چیزیں ہوں اگر آپ پرائیویلڈی کسی کے پاس کام کرتے ہو اس نے کانٹریکٹ نہیں دیا ہوا تو آپ لوگ جو ہے وہ بنوا سکتے ہو اس کا طریقہ کار آپ کو گوگل پہ آگے پچھے مل جائے گا آپ لوگ سرچ کر سکتے ہو ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اس قلاب آپ کو اپنے ایمپلومنٹ کے طرف سے ایک لیٹر چاہیے جس میں ڈیٹیلز ہوں تمام کہ آپ کو کتنے دنوں کی لیو دی جا رہے ہیں جتنے دنوں کا ٹور شروع کر رہے ہو اتنے ہی دنوں کی آپ لوگ لیو لو چھوٹی لو جس میں لکھا ہو اس تاریخ کو جاؤ گر اس تاریخ تک آپ واپس آگے اور اس میں لیٹر میں وہ منشن ہو کہ وہ ایمپلومنٹ آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہے کہ آپ چھوٹیاں گزار کے آنے کے بعد واپس جوب جوائن کر پاؤ گے اس قلاب آپ بات کیجئے کہ آپ لوگ جو ہے جوب نہیں کرتے اپنا بزنس ہے چھوٹا بوٹا کاروبار ہے دکان ہے تو آپ کو اپنے کمپنی کی بزنس کی ریٹرز دینی ہے شاپ کی نیم اس کا ایڈرس بزنس کی انفرمیشن اس کی فوٹوگراب سپرمیسز کی ہوگی اس کے بلز ہوگی اپنے بزنس کی نویت بتانی ہے ریسٹریشن لائسس دینا ہے چیمبر آف کامرس سے ایڈرسٹریشن کا لیٹر دینا ہے بینک سٹیٹمنٹ ساتھ دینی ہے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اگر ہوں تو اس کے علاوہ سرٹیفائیڈ کوپی آپ نے دینی ہے انٹین نمبر کی اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس ریٹرنز بھی سمیٹ کرنے ہے جو کہ ہر سال آپ لوگ بنواتے ہو اس کے بعد فرنس بات کیجئے فرنس کی فرنسز کی کتنی بینک سٹیٹمن ہونی چاہیے جو کہ باک بون ہیں کوئی بھی ویزا اپلائے کرنے کے لیے ٹورس ویزا اپلائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس آلمانس سکس منس کی بینک سٹیٹمنٹ ہو ویسے تھری منس ریکوارمنٹ ہے لیکن سکس منس کی میں کہتا ہوں جو کہ اس سے پھر ویزا اپلیکیشن پر امپریشن اچھا بنتا ہے اس میں لمپ لوجمنٹس نہ ہوں بڑی بڑی ماؤنٹس آپ نے نہ ڈالی ہوں یعنی ریگلر ایک انگم آ رہی ہو چاہیے آپ جوب کرتے ہو یا بزنس کرتے ہو پلس آپ نے اس کو مانٹین کیا ہو چھے ماہ تک ٹھیک ہے اماؤن جو ہے وہ کم از کم آٹ سے نو لاکھ روپے ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں کسی طرح آپ نے آٹھ لاکھ تس لاکھ لے کر ڈالوا دیئے ہیں ایسے نہیں ہیں ایسے نہیں چلے گا اس طرح آپ کو لاس ہوگا آپ نے ریگلر انکم شو کرنی ہے کہ اس میں آرہی اس کا طریقہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ چھے آٹھ ماہ تک آپ لوگ کیسے اپنی بینک سٹیٹمنٹ مانٹین کر سکتے ہو پروف کے طور پر آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ مانٹیننس کا لیٹر لگانا ہوگا اب یہ بینک سٹ ملے گا آپ کو بینک سٹیٹمنٹ آپ نے ساتھ لگانی ہے اس قلاب آپ کو اپنے فیملی میمبر بھی سپانسر کر سکتے ہیں پیرنٹس ہیں یا پھر اگر آسٹریلیا ماہ آپ کو فیملی میمبر رہتا ہے ان کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگ سکتی ہے لیکن اس کے لئے ویزا چانسز کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں آپ لوگ نے لگانا ہے ویزا اپلیکیشن فارم وان فور وان نائن ٹھوڑی سٹریم کے لیے سب کلاس سکس انڈرڈ اس کے لیے میں آپ کو یہاں پہ اپارنٹمنٹ لینی پڑے گی اس پیج پہ دیکھو ایک اور بار بتا دوں کہ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرشن میں دے دوں گا وہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو شیڈور اپارنٹمنٹ پہ کلک کرو گے آپ لوگ اپارنٹمنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اونلائن اپارنٹ آپ کو لینی پڑے گی اندازہ اندازہ کر لیں آپ لوگ کے کتنے دن آپ کے دوکمنٹ سیار ہو جائیں گے اس حساب سے آپ لوگ اپنی پر اپارنٹمنٹ بوک کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ریجسٹر ہونا پڑے گیا نیو یزر پہ کلک کر کے اس کے بعد آپ کے اپنا ای میل لے گا اس کو کنفرم کرائے گا اور اب آپ دوبارہ اونلائن اپارنٹ چوز کر پا ہوگی بعد کہ جیے ویزا فیز کیا میں سے بہت سے لوگ سوچ رہی ہوں گے کہ سر نے لکھا ہے عمر بھائی نے لکھا ہے ویڈیو کو ٹائٹل میں کہ بیس ہزار میے میں تم آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ واقعی اتنے میں ویزا ہے بہت سے لوگ اس پہ اتراز بھی کرتے ہیں کتنے میں ویزا نہیں ملتا بھئی جب آپ لوگ ایجنٹس کو پیسہ دو گے تو وہ تو آپ کو لوٹیں گے بھی زیادہ پیسہ لیں گے اب خود اپلائے کرو گے تو مین تو آپ نے ویزا فیز ہی دینی ہے اور تو کوئی حرچہ نہیں سبتلہ سکس ہنڈرڈ کے لیے وان ہنڈرڈ فورٹی آسٹریلین ڈالر جو کہ پاکستانی روپیز میں تیرہ ہزار ایک سو بنتے ہیں یہ فرنس اماؤنٹ ہے ویزا فی ہے اس کے علاوہ آپ کو بات دوں کہ آپ کے بائیو میٹرکس لیے جائیں گے آپ کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اپلس آپ کے کمپیوٹر آس فوٹو لی جائے گی پرامری اپلیکنٹ مین اپلیکنٹ کے لیے تو اس کی دونوں کی فی ملاک ایکسٹرہ چھہزار بنتی ہے یعنی تیرہ ہزار ایک سو ہو گیا اس کے علاوہ چھہ ہزار تو آپ لوگ انتظر کرلو انیس ہزار ایک سو بنتا ہے تو بیس ہزار میں نے رف لی آپ کو بتایا ہے ویزا فی پی ایسے آپ نے کرنی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو اسٹریلین ہائی کمیشن کے نام پر آپ نے بینک ڈراف بنوانا ہے کسی بھی بینک میں چلے جب وہ بنا دیتے ہیں آپ نے دید اماؤنٹ جو ہے وہ تیرہ ہزار ایک سو کا بنوانا ہے یہ جو اماؤنٹ ہے چہہ ہزار بنتیس یہ فرنڈز آپ نے وہاں پہ کیش میں پی کرنی ہے جا کے ویزا ابلیکیسن سینٹر میں اس کے بعد فرنڈز بات کی جائے کہ فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ فارم پہ کلک کریں یہاں پہ آئیں یہ پہلا فارم فارم نمبر وان فور وان نائن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ جب کلک کروگے تو آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا اس کو آپ نے فل ان کرنا ہے تمام انفرمیشن اس میں ڈالنی ہے یہاں پہ اوپر اس کی کمانڈ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کیسے فل ان کرنا ہے کیا انفرمیشن ہے انڈ پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پرسنل ڈیٹیل ساری اے ٹو زی انفرمیشن آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے یہ مست ہے اس کے بعد بات کیجئے کہ ڈاکومنٹس کون کس سے یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے چیک لیز جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو وہاں سے آپ کو بدہ چل جائے گا کہ ڈاکومنٹس کون کون سے لگانے ہیں کیا کیا میجر ریکوارمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ویسے وہ ہنڈر پرسن سیم ہی ہیں اس کے بعد فوٹو سپیسیفکیشن کی بات کیجئے تو یہ فوٹو سپیسیفکیشن ہے اس کے آپ پہ ایک لنک لے کے یا فوٹو کھینج رہی آپ پہ پر پر نکال کے لے کے جا سکتے ہو اپنے فوٹوگرافر کے پاس اس سے بتا سکتے ہو کہ یہ آپ نے فوٹو ایسے کھینج نہیں ہے تو فرنڈز یہ تھی مین انفرمیشن یعنی آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے ویزا اپلائے کرنا ہے وی ایف ایس گلوبل کے آفسیز جو ہیں وہ کانٹریکٹ آس پہ آپ کلک کریں تو آپ وہ یہاں پہ ان کے تمام آفسیز مل جائیں گے یعنی اسلامباد میں ہیں لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں تو جو محتف لوگ ہیں جس اس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں ان کو جو شٹی نزدیک پڑتا ہے وہ فرنڈز وہاں پہ اپلائے کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو فرنڈز سمجھ آ ہی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ویزا جو ہے پیپر بیسٹ اپلائے کرنا ہے اون لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن وہ میں ریکمنٹ نہیں کروں گا وہ پروبلماتک ہوتا ہے اس میں اون لائن آپ کو کافی پرشانیاں پیش آ سکتی ہیں اس لئے آپ لوگ پیپر بیسٹ ویزا ہی اپلائے کریں یہاں پیجنٹ کے بغیر کرو گے ہوتھ کرو گے تو اورڈی یہی اگر آپ لوگ پروپر طریقے سے کر لو تو بہت بڑی بات ہے یہاں سے آپ کو انتازہ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس کون سے لگانے ہیں اپلائے ویزا کیسے کرنا ہے میں آپ کو ثبوت دے دیا کہ بیس ہزار پی ہم آپ لوگ ویزا اپلائے کر سکتے ہو یہ جھوٹ نہیں ہے ہنڈر پرسن سچی بات ہے اپلائے کرنے کا طریقہ اپارمنٹ کا طریقہ بتا دیا اپارمنٹ والدین آپ وہاں پہ جائیں آپ سے ویزا اپلیکیشن سینٹر جو ہے آپ کی اپلیکیشن لے لے گا تمام ڈاکومنٹس لے لے گا آپ پورے ڈاکومنٹس کی ایک فوٹو کپی کرا کے ساتھ لے کے جائیں گے فی کا ڈرافٹ آپ ساتھ لے کے جائیں گے ویزا اپلیکیشن فارم آپ لوگ جو ہے وہ فلن کر کے ساتھ لے کے جاؤ گے تمام ڈاکومنٹس اوریجنل بھی اور فوٹو کپی ایک سیٹ بھی وہاں پہ جمع کرو گے ساتھ آپ سے اڈیشنل دوہیں پیسے لے جائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے چھ ہزار اکسو پلس تیرہ ہزار اکسو جو آپ نے ڈراف بنوائے ہیں وہ ٹوٹل بیس ہزار آل موسٹ افلی بن جاتے ہیں اس کے بعد فرنڈز آپ کے وہاں پہ بائیو میٹرپس اور فوٹو لی جائے گی اس کے بعد میں بتا دوں کہ تقریبا چوبیس سے تیس تین لگتے ہیں کہ آپ کے اپلیکیشن پروسس ہو کے آ سکتی ہے اور امید کی جاتی ہے اگر آپ لوگ تمام ڈاکرمنٹس اچھے طریقے سے لگاتے ہو اپنی ورکنگ کنڈیشن بزنس کی کنڈیشن تمام اوریجنل ڈاکرمنٹس دیتے ہو کوئی فراڈ نہیں کرتے ایک دو باتیں اور ہے کہ اپنی فیملی ریٹائز آپ لوگ سٹرانگلی شو کریں اس کے لئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نادرہ کا سرٹیفکیٹ یعنی فیملی ریجنس سرٹیفکیٹ پلس میرے جیشن سرٹیفکیٹ شو کریں جتنے بھی ایسٹ شو کر سکتے ہیں کریں تاکہ آپ کو ان کو یقین ہو یقین دلاز ہو کہ اپنا وزٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اسٹریلیا سے واپس پاکستان آ جاؤ گے تو ان کو یقین بھی آئے گا اور ویزا آپ کو وہ دے بھی دیں گے ویزا نہ دینے کے دو تین ہی ایشو ہوتے ہیں ایک تو فنانسز ٹھیک نہیں ہیں بینک سٹ میں ٹھیک نہیں پلس آپ لوگ جو ٹور کا پرپس ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلیر نہیں ہے اس کے لئے آپ لوگ واپس نہیں آگے ان تمام باتوں اگر آپ لوگ خیار رکھو تو آپ کا ویزا بھی لگ سکتا ہے اور ریفیوزل بھی نہیں ہوگا اور سکسس کے بہترین چانسز بن جائیں گے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کے بٹن پر کلک کر دو میرے چینل پر نئے ہو تو صرف اسی صورت میں ہی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو میری اوزر ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت سا حیار رکھیں میں ملوں گا آپ سے اگلے کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بائی بائی